صدر مسلم لگ نون شہباز شریف کے ٹی بی معاینے کا معاملہ اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کو کوٹ لکپر جیل سے بکتر بند گاڑی میں جنرل ہسپتال منتقل کر دیا گیا شہباز شریف کے کمر درد کی حوالے سے ٹی بی معاینہ صدر نون لیگ کے چسٹ ایکس رے اور بلڈ ٹیسٹ کیے جائیں گے قانون صرف اپوزیشن کے لیے ہے حکمرانوں کے لیے کوئی قانون نہیں ہزاروں کی تعداد میں جی بی کے لوگ جلسوں میں آتے رہے پھر ان کے ووٹ کہاں گئے جی بی کے الیکشن سال دوہزار اٹھارہ کے الیکشن کا ایکشن ڈی پلے تھا انٹی کرپشن کے ذریعے ایک نئی ڈرائیو چلائی جا رہی ہے لیگی رہنما خاجہ ساد رفیق کی میڈیا سے گفتگو ڈاکٹرز کا چودری شداد کے ہسپتال سے ڈسچارج کرنے کا فیصلہ پرنسپل سمچ پروفیسر ڈاکٹر محمد امجد کہتے ہیں چودری شداد اپنی مرضی سے جا سکتے ہیں سربراہ کافلی کے تازہ ترین ایکسرے میں نمونیاں ایسے غائب ہو گیا جیسے تھا ہی نہیں آج سموگ نہیں ڈسچارج کا اچھا وقت ہے سپیکر پنجاب اسمبلی چودری پرویز الہی سے وفاقی وزیر نور الحق قادری اور خطیب بادشاہی مسجد عبدالخبیر آزاد کی ملاقات چودری شداد کی خیریہ دریافت کی سیشن کورٹ کے بخشی خانے میں فائرنگ سے زیر حراست دو بھائی جامبھاک ریاست نظیر اور بلال نظیر دونوں بھائی پیشی پر آئے تھے دونوں بھائیوں کے خلاف نشتر کلونی پولیس نے قتل کا مقدمہ درج کر رکھا ہے اسلامپورہ پولیس نے فائرنگ کرنے والے ملزم کفیل کو گرفتار کر لیا سیشن جج لاہور سے صدر لاہور بار اسوسییشن کی ملاقات عدالتوں کی سیکیورٹی کی صورتحال پر شدید تحافظات کا اظہار کیا سیشن جج نے ڈی آئی جی آپریشن سے ریپورٹ مانگ لی بھائیوں کی لاشوں کو دیکھنے نہیں دیا جا رہا مقتولین کے بھائی تاریخ کی میڈیا سے گفتگو سیشن کوٹ میں اسلحہ کیسے داخل ہوا فائرنگ کے واقعے نے سیکیورٹی پر سوال یا نشان لگا دیئے مکلہ اور سائلین خود کو عدالتوں میں غیر محفوظ محسوس کرنے لگے پولیس نے اسلحہ احاطہ عدالت میں لے جانے کی تحقیقات شروع کر دی آئی جی پنجاب کا واقعے کا نوٹس سی سی پی او سے ریپورٹ طلب کر لی ڈی آئی جی آپریشنز اشفاق خان کا جائے وقوعہ کا دورہ ایس ایس پی آپریشنز ملک جمیل زفر ایس پی سیٹی ایس پی سیکیورٹی بھی موجود رہے ڈی آئی جی آپریشنز اشفاق خان کا کہنا ہے کہ واقعے میں ملوث ملزم کو اسلحہ سمیت گرفتار کر لیا گیا تعلیمی ادارے بند نہیں ہوں گے سکول کالوجیز اور یونیورسٹیز کھلی رکھنے کا فیصلہ وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود کی زیر سدارت بینل صوبائی وزراء تعلیم کانفرنس تمام صوبوں کے وزراء تعلیم کے شرکت اجلاس میں تمام آپشنز پر غور کیا گیا تعلیمی ادارے بند کرنے کے حوالے سے کوئی فیصلہ نہیں ہوا بینل صوبائی وزراء تعلیم کانفرنس دوبارہ 23 نومبر کو ہوگی کرونا کی صورتحال کا جائزہ لیا جائے گا صوبائی وزیر مرادراز کا ٹویٹ وزیر ہائر ایڈوکیشن پنجاب راجہ یاسی ہمائیوں کہتے ہیں بچوں کا مستقبل ہمیں سب سے زیادہ عزیز ہے تعلیمی اداروں کا کاروباری اداروں سے معاظنہ نہیں کیا جا سکتا کرونا کی دوسری لہر کی شدت بڑھ گئی ماں تحت عدالتوں کے مزید دو ججز موزی وائرس کا شکار ہو گئے ایڈیشنل سیسن جج محمد عاصف اور خاتون سیول جج سمیرہ جببار شامل دونوں ججز نے خود کو کارنٹین کر لیا دونوں ججز کی عدالتوں کو سیل کر دیا گیا پنجابی انیورسٹی کے پروفیسر ڈاکٹر میاں سوہیل کا کرونا ٹیسٹ پوزیٹیو آ گیا پنجاب اسمبلی کے مزید دس ملازمین میں کرونا کی تصدیق ملازمین کی تعداد سترہ ہو گئی علامہ اقبال انٹرنیشنل ائرپورٹ پر تائینات ڈیپٹی ڈائریکٹر آمی ملک بھی کرونا میں مبتلا خود کو کارنٹین کر لیا پاکستان کی مضبوطی اور خوشحالی حکومت کی اولین ترجیح ہے ملک کو عدم اس احکام کا شکار کرنے والوں کو ناکام بنایا جائے گا ملک دشمنوں کے خلاف پورے ملک میں اتحاد یک جہتی کی ضرورت ہے صدر مملکل ڈاکٹر آریف الوی سے گورنر پنجاب چودیو محمد سرور کی ملاقات سیاسی حکومتی امور پر گفتگو کی گئی صدر ڈاکٹر آریف الوی کی زیر صدارت پاپولیشن ویلکر سے متعلق جلاس بڑتی آبادی پر قابو پانے کے لیے مختلف تجاویز پر گور کیا گیا پنجاب کے سرکاری سکولوں میں ہفتہ شان رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آغاز لہور میں ناتیا مشاعرے اور تقریبات ہوں گی ہفتہ رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پچاس کروڑ کے انعامات دیں گے رحمت العالمین سکولرشپ کے لیے پچیس کروڑ تقسیم کیے گئے وزیرالہ پنجاب سردار عثمان بزدار کی میڈیا سے گفتگو ایوان وزیرالہ سے عثمان بزدار کی زیر قیادت آگاہی واغ بھی کی گئی ٹاؤن ہال میں بھی کمیشنر زلفکار گھومن اور ڈی سی مدسر ریاض کی زیر قیادت شان رحمت العالمین ریلی نکاح پر نکاح کا کیس ہائی کورٹ سے ملزم کی عبوری زمانت خارج شادی شدہ خاتون سے نکاح کرنے والا ملزم بلال حادہ عدالت سے فراد خاتون شمائلہ کے پہلے شہر نے عدالت میں مقدمہ درج کر رکھا تھا عدالت کے باہر ملزم کے رشتہ داروں اور مدعی پارٹی میں ہاتھ پائی شمائلہ کی عدالت میں چیف و پکار شہر کے ساتھ جانے کی زد سیکیورٹی حلقاروں نے خاتون اور ہنگا مارائی کرنے والوں کو حراست میں لے لیا